اسلام علیکم دوستو کیسے آپ سب لوگ امید ہے کہ آپ سب دوست ٹھیک ہوں گے سو دوستو آج کی ویڈیو کو ٹوپک آپ نے دیکھا ہے آج ہم بات کرنے والے ہیں رنگ نیک پیرٹ کے بارے میں ایک بھائی کا سوال تھا کہ یار ہمارا یہ جو رنگ نیک پیرٹ ہے یہ کس ایج کے اندر بولنا سٹارٹ کر دیتا ہے ٹھیک ہے جی کب ہمیں کوپی کرنا شروع کر دیتا ہے اگر یہ وائلڈ ہو جائے تو کیا یہ سیکھ سکتا ہے بولنا یا نہیں آج اس کے بارے میں میں آپ کو چھٹی چھٹی ٹپس بتاؤں گا کچھ آپ کو انفو دوں گا امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو کافی اچھی لگے گی اگر آپ کے پاس بھی اس طرح کا کوئی پرندہ اور آپ اس کو اگر سکھانا چاہتے ہیں تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری چھوٹی سری قویسٹ ہے فیسٹ ہے میں چینل پر اور ابھی تک نہیں کیا چینل کو سبسکرائب جلدی سی چینل کو سبسکرائب کر لیں کیونکہ میں اس طرح کی برسر لیڈیو کلوٹ کرتا رہتا ہوں تو یہ بیک گراؤنڈ میں جو آواز آ رہی ہے ہماری اسی پیرٹ کی ہے صحیح ہے جی تو چلنج ہی ویڈیو کرتے ہیں سٹارٹ تو بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ رنگ نیک پرندے کے بہت زیادہ شکین ہوتے ہیں اور گھر میں رکھا ہوتا ہے بولنا سکھانے کے لیے چھوٹا سا بچہ لاتے ہیں بہت مشکلوں سے اس کو پال کے تھوڑا بہت بڑا کرتے ہیں بعد میں ان کا یہ سوال ہوتا ہے کہ یار یہ کس ایج میں بولنا شروع کرے گا کب جا کے ہمیں یہ کوپی کرے گا اچھے یہاں پہ ایک کنفیوزن یہ بھی ہے کہ بہت سارے لوگوں نے یہ غلط بیانی کی ہوتی ہے کہ جو رنگ نیک ہے نا اس کے اندر جس کے رنگ آ جاتی ہے یہ گانی بن جاتی ہے وہ بولتا ہے جس کے نہیں بنتی وہ نہیں بولتا کیونکہ یہ میں نے بھی بہت دفعہ سنا ہے یہ سرسر غلط ہے جس کے رنگ ہوتا ہے وہ بھی بولتا ہے جس کے نہیں ہوتا وہ بھی بولتا اب ان دونوں میں ڈیفرنس بتا دوں جس کے رنگ ہوتا ہے وہ میل ہوتا ہے جس کے نہیں ہوتا وہ فیمیل ہوتی ہے اس میں یہ نہیں ہے کہ رنگ ہوگا تو بولے گا نہیں ہوگا تو نہیں وہ بولے گا ضرور اب دوسری بات رہے گی ان کی ایج کی تو تقریباً نہ ان کو لگتا ہے ساڑھے تین ساڑھے تین کے آس پاس جو ہے اتنی دیر لگتی ان کو اچھے سے سیلف ہوکے خود سے کھانا سٹارٹ کرنے کے لئے صحیح ہے جی ابھی یہ جو پیرٹ آپ دیکھ رہے ہیں اس ٹیم اس کی ایج تقریباً ہو گئی ہے آج چھ مہینے اور کوئی بیسک دن ٹھیک ہے جی یہ وہی پرندہ جو کہ میں نے گھر میں لے کے آیا تھا اپنے پیر کے ساتھ اور اس کو میں نے ہینڈ فیڈ پر پالا تھا بہت سارے لوگوں نے تب بھی کہا تھا یہ ہینڈ فیڈ ٹھیک نہیں ہے لیکن آپ ریزلٹ دیکھ لیں آپ کے سامنے الحمدللہ تو اس کی جو ایج ہوتی نا بولنے کی وہ ہوتی ہے آٹھ منت جب یہ آٹھ منت کا حوجت ہے نا اس کے بعد یہ لفظوں کو بولنا شروع کر دیتا ہے لیکن اس میں یہ ہے کہ جیسے ہی اس کی ایج ہوتی ہے نا چار سے پانچ منت تب یہ آپ کی باتوں کو رپیٹ کرنا سٹارٹ کر دیتا مطلب اس کو کوپی کرنا شروع کر دیتا آپ اس کے سامنے کوئی ویسل کرتے ہیں آپ اس کو مٹھو بولتے ہیں تو یہ نا اپنی زبان میں یہ جو ہے نا تھوڑا تھوڑا بولنا سٹارٹ کرے گا کوئی شروع شروع میں سمجھ نہیں آئے گی لیکن آہستہ آہستہ جیسے جیسے اس کی ایج بڑھے گی نا ویسے ویسے یہ اپنے لفظوں کو کلیر کرتا جائے گا ابھی یہ ہے چھے منت کا ابھی الحمدللہ یہ بولتا ہے مٹھو بھی بولتا ہے اور یہ ویسل بھی کرتا ہے ٹھیک ہے جی ابھی جو بیک گراؤنڈ میں آوازیں آپ سنویں ہیں اسی کی ہیں خود اکیلا بیٹھ کے یہ ابھی تک فی الحال تو کرتا ہے پاس بھی ہو تو کبھی کبھی اس طرح بولتا ہے لیکن کیونکہ ابھی تک اس کی ایج کم ہے تو جسٹ یہ کوپی گھر ہے جب اس کی ایج ہو جائے گی آٹھ منت تب جا کے یہ نا لفظ جو ہیں ان کو بلکل کلیر اور انچی آواز میں بولنا شروع کر دے گا اب اس میں آیا کہ آپ اس کو بلکل سلو آواز میں سکھاتے ہیں یا پھر آپ اس کو انچی آواز میں سکھاتے ہیں اب اس کا کیا ہے کہ اگر آپ لو آواز میں مطلب کم آواز میں آپ اس کو سکھائیں گے بلکل آہستہ سے کوئی بھی لفظ سکھائیں گے وہ بولے گا بھی اسی طرح بہت آہستہ آہستہ اور اگر آپ کوئی اچھا سا ورڈ بولتے ہیں کافی تھوڑی زیادہ آواز سے تو اسی طرح دوبارہ روپیٹ کرے گا لیکن اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ یہ پرندہ آپ اس کو جس چیز پر لگاؤ گے یہ لگ جائے گا آپ نے اس کو غلط الفاظ نہیں بلکل بھی سکھانے کیونکہ اس سے پرندہ خراب ہو جاتا ہے ٹھیک ہے جی اچھا نہیں لگتا گھر میں رکھا تو آپ میک شور جو آپ نے لفظ اس کو سکھانے ہے یا پھر وہ آپ اس کے پاس ریکارڈ مطلب کر کے نا دس پندرہ منٹ رکھ دیا کریں یا پھر آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ اس کو جیسے میں کہا رہا ہوں ابھی پاس رکھ کے اپنے اس کو آپ سکھائیں تو یہ ایٹھ منت کی ایج میں جا کے نا یہ بولنا سٹارٹ کر دے گا اور جیسے جیسے اس کی ایج بڑھتی جائے گی ویسے ویسے اپنے لفظوں کو بھی صاف کر دے گا اور زیادہ لفظ سکھے گا اب بات کی طرف آتے ہیں جنگلی کے بارے میں اب یہ بھی بہت سارے سوال ہوتے ہیں کہ یار دانش بھائی ہم نے سات آٹھ منت کا بچہ لائے ہیں لیکن وہ ہے جنگلی کیج وائلڈ ہے وہ ٹھیک ہے جی کیج کے اندر کوئی بھی پرندہ رکھے رکھے نا تو وہ کاٹنے لگ جاتا ہے وائلڈ ہو جاتا ہے تو کیا وہ وائلڈ پرندہ بولے گا یا نہیں یہ بتا دیں تو اس میں ہے جی بالکل وہ بولے گا کیونکہ اس کی ابھی تک ایج ہے اتنی کہ وہ سیکھ سکتا ہے اگر آپ لے کے آتے ہیں سات آٹھ سال کا یا پانچ چھ سال کا پانچ چھ سال ہی لگا لیں اتنا بڑا پیرٹ لے کے آتے ہیں تو اس کو بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے کہ آپ اس کو جلدی سے کچھ سکھا سکیں کیونکہ وہ فل ٹو فل وائلڈ ہوتے ہیں لیکن کم ہے جو ہوتی ہے اس کی سات آٹھ منت تو اس کے اندر جو ہے نا چانس ہوتا ہے آپ اس کو سکھا سکتے ہیں بلکل ان کا ڈر ختم کر سکتے ہیں اس کو جنگلی ہونے سے بھی روک سکتے ہیں اس کے پر کاٹ دیں اس کے ساتھ زیادہ سے زیادہ ٹائم سپنڈ کریں ٹھیک ہے جی اس کو جو سکھانا ہے وہ بار بار آپ بولتے رہیں آپ دیکھیں گے کہ آپ کو کاٹے گا سہی لیکن وہ آہستہ آہستہ لفظوں کو رپیٹ کرنا سٹارٹ کر دے گا کیونکہ وائلڈ پرندہ اتنی جلدی آپ پہ یقین نہیں کرتا تو وائلڈ پرندہ بھی بولے گا ہاں شرط یہ ہے کہ اس کی ایج جو ہے وہ تقریباً دو سال دھائی سال ہو اس کے آس پاس ہو لیکن پھر بھی آپ کو اس کے ساتھ بہت ٹائم سپنڈ کرنا پڑے گا اگر بہت زیادہ ایج ہوگی تو اس کی کم ایج کے وائلڈ پرندے جو ہیں ساتھ آٹھ مند کے وہ ایزیلی سیکھ سکتے ہیں تو ای ہاپ آپ کو یہ چیز سمجھ آگئی ہوگی کہ کس ایج کے اندر یہ بولنا سٹارٹ کرتے ہیں کس ایج میں کوپی کرنا سٹارٹ کرتے ہیں وائلڈ پرندے کرتے ہیں یا نہیں اس طرح سے ٹاکنگ تو میک شور آپ کو سب سمجھ لگی ہوگی اگر نہیں کوئی چیز کی سمجھ آئی تو نیچے اب بول دیں میں دوبارہ سے انشاءاللہ ویڈیو بنا دوں گا آج کے لئے اتنی رکھتے ہیں ویڈیو کو پھر کبھی نہیں ویڈیو کے ساتھ آزر ہوں گا تب تک بہت سارا خیال رکھیں اپنا اپنے پرندوں کا فیملی کا مجھے دیجئے جائزت دعاوں میں آدھ رکھیں اللہ حافظ